موسیقی موسیقی آج سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے وہ عشرہ ذلحجہ ہے ذلحجہ کے دس دن ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان دنوں میں اس کے ذکر کرنے پر اس کی یاد کرنے کی طرف حکم دیا ہے کہ ان مخصوص دنوں میں اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے اللہ تعالی کے نزدیک یہ دس دنوں میں بڑھ کر کے کوئی عمل محبوب نہیں ہے سب سے زیادہ جو عمال ان دس دنوں میں کیا جاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت پسند دیدہ اور بہت محبوب ہیں اور جتنے دن ہیں ان سب دنوں میں اللہ کے نزدیک یہ دس دن بہت پسند ہیں حدیث میں حضور علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے سے ایک دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے اور جو نوید الحجہ ہوتی ہے یعنی عرفہ کا دن ہوتا ہے اس دن کے ایک روزے کا ثواب دو سال کے گناہوں کو مٹاتا ہے ایک سال پچھلے اور ایک سال آئندہ کے تو یہ دن جو ہیں یہ بہت ہی اہم اور متبرک دن ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کی تحلیل لا الہ الا اللہ کی کسرت تحمید الحمدللہ اور تکبیر اللہ اکبر ان تین تسبیحات کی پابندی کسرت سے کریں اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ ایک تسبیح جو کہ مقید ہے نمازوں کے ساتھ میں وہ شروع ہوگی نوز الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر کے تیرہ دل حجہ کی مغرب تک ہر نماز کے بعد تکبیر جو ہے وہ پڑنی ہے اور ایک ہے تکبیر جو کہ غیر مقید ہے آدمی اڑتے بیٹھتے چلتے پھڑتے سوتے ہمیشہ اللہ رب العزت کا ذکر کرے یہ دن بہت قیمتی ہیں اور رمضہ المبارک میں جس طرح ہم نے ان ایام کو حاصل کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی ہے ان دنوں میں بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ روزہ نہ تین پارے بھی اگر کوئی بندہ تلاوت کرے تو دس دنوں میں قرآن پاک کی تکمیل ہو جاتی ہے تو کسرت سے ان دنوں میں روزوں کا احتمام کرنا چاہیے تلاوت اور ذکر کا احتمام کرنا چاہیے اور راتوں میں بھی جاگنے کا احتمام کرنا چاہیے حدیث میں ابن ماجہ کی روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ان راتوں میں تحجد پڑے گا یعنی قیام اللہ علیہ کرے گا اس کے لیے لیلت القدر میں جاگنے کا یعنی کہ اس میں عبادت کا سواب لکھا جائے گا جو کہ تریسی سال کی عبادت ہوتی ہے تو ان راتوں میں والفجر والایال انعشر اللہ رب العزت نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے تو پابندی کے ساتھ ان کے دنوں کی بھی قدر کریں اور راتوں کی بھی قدر کریں ان ایام میں جو عمال ہیں حج ہے اسی کے ساتھ دوسرا بہت بڑا عمل قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے دو حجری میں قربانی زکاة کے وقت میں واجب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمانے کے بعد سے لے کر کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے تک ایک سال بھی اللہ کی نبی نے قربانی کو ناغہ نہیں کیا ہے آپ برابر قربانی فرماتے رہے ایک مرتبہ تو اللہ کی نبی نے دو جانور اپنے ہاتھوں سے جو ہے زبا کیے اس سلسلے میں صحابہ نے اللہ کی نبی سے پوچھا اللہ کی نبی مَا هَذِهِ الْعَوَاحِ یہ قربانیاں کیا چیز ہیں حضرت نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم تمہارے اببہ ابراہیم کی سنت ہے قَالُ فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اس میں ہمیں کیا ملے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَا ہر بال کے بدلے جو ہے ایک نیکی ملے گی تو چاہیے جو صاحبِ نصاب ہے وہ قربانی کرے اس سلسلے میں بہت مسائل قربانی کے لئے درکار ہیں مگر مختصراً دو تین مسائل جو بہت اہم ہیں جن کا سمجھنا بھی ضروری ہے قربانی کی صحت کے لئے اس کو آج یہاں پہ جو ہے ذکر کیا جائے گا قربانی انسان جو ہے وہ اخلاص کے لئے کرے اللہ کے لئے کرے بہت زیادہ پیسہ اس میں ضائع نہ کرے لاکھوں روپی کی لاغت لگا کے فخر اور ریاں نہ کرے بلکہ اس کے اتنے پیسوں میں کئی جانور جو ہے وہ لے کر زباہ کرے گا تو اتنے جانور اللہ کے راہ میں زباہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا ہر بال کے بدلے جو ہے نیکی بھی ملے گی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر جو لوگ ہمارے یہاں پر وہ بڑے جانوروں میں بیل میں بھینس وغیرہ میں سات حصوں کی قربانی کرتے ہیں اس میں ایک بات احتیاط علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان سات لوگوں میں سے اگر کوئی ایک آدمی بھی ایسا رہا جس کی نیت خالص گوشت کھانے کی ہے ساتوں کی طرف سے وہ قربانی ادا نہیں ہوگی بہت اہم مسئلہ ہے اس کے طرف سے بڑی بہتیاطی بھی کی جاتی رہی ہے جہاں پر اجتماعی قربانی کا نظام ہے وہاں پر جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی ذمہ داران بڑے حساس طریقے پر اس کام کو کریں کہ جو جانور متعین ہو سات احباب اس میں سے کون ہے ان کو پتا ہو کم از کم جس دن جانور زبا کیا جا رہا ہو اس وقت میں ان کے نام پڑے جائیں تاکہ پتا ہو کہ کون سے افراد ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے اور جو لوگ حصہ خرید رہے ہیں وہ لوگ بھی یہ سوچیں کہ کوئی قربانی گوشت کھانے کا نام نہیں ہے یہ اللہ کے راہ میں جو ہے قربان ہونے کا مسئلہ ہے تو ایسے وقت میں کون سا جانور ہم دیکھ رہے ہیں فربا ہو مضبوط ہو قربان گاہ تک چلنے کے اس میں صلاحیت ہو ایسے مضبوط فربا جانور کو اپنے جو پارٹنر سے ہیں سات پارٹنر وہ بھی پتا ہونا چاہیے ورنہ کوئی ایسا ہوگا جو خالص گوشت کھانے کے نیے سے وہاں پہنچا ہو تو ساتوں کے طرف سے قربانی آدھا نہیں ہوگی ایک مسئلہ یہ ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ گوشت کی جو تقسیم کاری ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگی جہاں پہ سات احباب نے جو مل کر کے جو قربانی کی ہے وہ حصہ برابر ناب طول سے دیا جائے گا اس میں گڑبٹ نہیں ہونی چاہیے یہ کسی کو اچھا دیا کسی کو زیادہ دیا یہ مناسب نہیں ہے برابر طول کر کے دیا جائے گا اور بہت ذمہ داری کا کام ہے مشترکہ جانور کا لینا تو ہر ایک کو برابر ایک ایک چیز کے اندر جو سات حصے کر کر کے تقسیم کرنا ہے دوسرے جن کے گھر کے اندر کی جو قربانی ہے کوئی بکرا ہے یا جو بھی ہے پورا گوشت تو گوشت کیسے کریں گے مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے تین حصے کے جائیں ایک حصہ انسان اپنے لئے رکھیں ایک حصہ اپنے خاص قریبی بھائی ہیں بہن ہیں اپنے جو ہے اور قریبے رشتہ دار ہیں ان کے لئے رکھیں اور ایک حصہ عام لوگوں کے تقسیم کے لئے جو ہے وہ رکھیں اب اس میں یہ دیکھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اتنے گھر کے ممبر ہیں کہ خود پورا ہی اگر کھانا چاہے تو پورا خاص بھی سکتے ہیں اس میں کوئی جو ہے وہ برائی کی بات نہیں کہ قربانی کا پورا گوشت گھر کے لوگ بھی کھا سکتے ہیں فیملی بڑی ہوتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے پورا ہی بھی گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آدھا رکھ کر کے آدھا تقسیم کیا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے مگر مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے تین حصے کر کے ان حصوں کی طریقے پر ایک اپنے لئے رکھ کر کے ایک قریبی رشتہ داروں کے لئے ایک عام جو ہے لوگوں کے لئے دی جائے دینے کے طریقے کار بھی بھی دیکھئے بہت سارے لوگوں ہوتے ہیں کہ ایک بکرے میں سو لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں جس میں جو ہے ایک دو بوٹی آ رہی ہے کچھ اس طریقے سے آ رہا ہے میری راہ اس میں یہ ہے کہ سو لوگوں کو تقسیم کرنے کے بجائے آپ پچیس اور پچاس لوگوں کو ہی تقسیم کریں مگر ان کو اس طریقے سے دے کہ کم از کم ایک دو وقت کا ان کا سالن بن جائے ورنہ جو ہے اتنا کم دے دیتے ہیں یا مو دکھانے کے لئے دے دیتے ہیں کہ ہم نے دیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے مستحقین کو دینا چاہیے اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے میرے یہاں پہ قربانی میں آپ کے یہاں دے رہا ہوں آپ کے یہاں پہ قربانی آپ میرے یہاں دے نہیں بلکہ ہم لوگوں کی قربانیاں جو لوگ کر رہے ہیں وہ گوشت جو ہے غریب غربہ میں لے جا کر کے جن علاقوں کے اندر مستحقین ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں ان علاقے کے اندر قربانیاں کی جائے اور وہاں کے غریبوں میں گوشت تقسیم کیا جائے یہ اسلام کا تصور ہے عید الفطر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز عید کو جانے تھے پہلے پہلے صدق فطر عدا کرے اس لیے غریب لوگوں کو بھی پیسہ ملے وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہوں عید الفطر میں یہاں پر اسلام کا تصور یہ ہے کہ جو قربانیاں کی جاتی رہی ہیں وہ قربانیاں غریب لوگوں میں پہنچے اور انہیں بھی جو ہے بہتر طریقے سے گوشت کھانے کا جو ہے وہ معاملہ ہو اب دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان ایام کے بارے میں اللہ کی نبے نے فرمایا یہ دن جو ہیں یہ کھانے پینے کے اور اللہ کی ذکر کرنے کے ہیں خاص کر تین دن نو دس دس گیارہ بارہ یہ تین دن جو ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں گھر والوں کے لئے ضروری ہے کہ والدین کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے لئے رزق میں فراوانی کرے بہتر طریقے سے انہیں کھلائے جو اپنی اسعت میں ہے فضول بھی نہ ہو اور مال کا مصرف جو ہے وہ بیکار بھی نہ ہو اور بہتر طریقے سے گھر کے اندر ایک فراوانی بھی ہو حضور نے فرمایا کہ کھانے پینے کے دن ہیں اس میں کھانا پینا چاہیے اکرام کرنا چاہیے پڑوسیوں کو کھلانا چاہیے اقوبت و بھائی چارگی کرنی چاہیے اور اللہ کا ذکر کسرس سے کرنا چاہیے اب دیکھیں کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ قربانیوں میں کچھ حصے بندرہ سو روپیے بارہ سو روپیے سولہ سو روپیے کی قیمتیں نکالتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں یا دوسرے علاقوں میں اپنے قربانیوں کے لئے بیزت یہاں یہ ہوتا ہے کہ بعد مرتبہ وہ قربانیاں نہیں ہو پاتی ہیں اور ہم مطمئن رہتے ہیں کہ ہماری عبادت ہو گئی نہیں میں میری عبادت کر رہا ہوں مجھے اللہ کے لئے کرنا ہے تو میں وہ جانور بھی دیکھوں اپنے علاقے کے حال کو بھی دیکھوں اور سامنے رہ کر کے زبا کروں یہ ضروری ہے دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب جانور زبا ہو رہا تھا حضرت علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ تم یہاں آؤ اور جب تمہارا جانور زبا ہو رہا ہے یا کھڑی رہو تو اپنا جانور جو زبا ہو رہا ہے سامنے کھڑی بھی رہنا چاہیے تو ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہمارا جانور زبا ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو کس انداز کا ہو رہا ہے سات لوگ اس میں شریک ہیں فلا ہے تو یہ ایک بھائی ایک دردمندانہ اپیل ہے کہ ایک عبادت ہے ہم اللہ کی خشنودی کے لئے جب کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ میری نماز کوئی پڑھ لے میری ذکاعت کوئی دے دے وہاں نہیں کرتے ہیں ہم عبادت بڑی اچھائی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں قربانی بھی بڑی اچھائی سے کریں خود اس کے لئے کوشش کریں اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ جانور ہے لاکر چند دن پالیں اس کی محبت پیدا ہو پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو زبا کریں ایک درد ہوتا ہے اور پھر جب انسان چاہتا ہے کہ ایک انسان کی بلی چڑنی تھی اللہ کے دربار میں سیدنا اسماعیل کی اللہ نے احسان کیا کہ اس کے جانوروں کو دیا پھر دوسرا احسان یہ کیا کہ وہ گوشت کھانے کی اجادت بھی دی تو جب انسان جب محبت سے چند دن پال کر کے اس کو اپنے ہاتھوں سے زبا کرتا ہے تو چاہتا یہ ہے کہ یہ میرے گھر کا یہ جانور یہ قربانی زیادہ سے زیادہ غریبوں میں تقسیم ہو اور یہی دل کے اندر احساس لے کر کہ قربانی کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے قربانی کا حصہ جو ہے وہ کھائیں تو یہاں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ادھر ادھر اپنا پیسہ دایا کرنے کے بجائے اپنے سامنے جو ہے قربانی کریں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ جانور سات لوگ جو کرتے ہیں وہ فربا طاقتور جانور دیکھیں دیکھیں ایسا جانور ہونا چاہیے کہ سات لوگوں کا بوجھ اٹھانے کے لائق بھی ہو کل قیامت میں قدیس میدہ میدان محشر میں وہ ہوگا پل سے رات پر بجلی کے طرح پار کروائے گا مگر اتنا مریل جانور ہوتا ہے اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اکثر پندرہ سو روپیے کے حصے ہوتے ہیں آپ دیکھیں پندرہ سو روپیے سے تقریباً نو ہزار روپیے ایک جانور کی قیمت ہوتی ہے زبا کرنے والا زابح ایک ہزار روپیے لے لیتا ہے پرانسپورڈیشن اور چارہ وغیرہ کی ملا کے ہزار روپیے نکل گئے بچہ سات ہزار روپیے میں کون سا جانور ملتا ہے جبکہ بکرے کیلئے عمر حدیث میں آتی ہے ایک سال کا ہونا چاہیے یا سکس بند کا ہو مگر ایک سال کا دیکھتا ہو دوسرے گائے بیل وغیرہ بھینس وغیرہ جو بھی وہ وہ دو سال سے کم میں درست نہیں ہے اونٹ پانس سال سے کم میں درست نہیں ہے اب دو سال کا جو بیل ہے وہ کہ سات ہزار روپیے میں ہمیں ملتا ہے تو خربانیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم پیسہ دے رہے ہیں تو یہ کتنے میں ہو رہی ہو سکتا ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے اتنے رقم میں ہو جاتا ہو جو میرے علم میں نہیں ہیں ہمارے علاقے کی بات اگر دیکھی جائے تو دو سال کا بیل جو ہے وہ لگ بک بیس سے پچیز ہزار سے کم میں نہیں آتا ہے تو ایسی قربانیوں دی جائیں جو واقعیتاً فربا ہو موٹا ہو کسی قسم کا اس جانور میں آئے اب نہ ہو تاکہ جو ہے ہماری عبادت صحیح طریقے سے ہم بجا سکیں چودہ مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ رات کی تاریخی میں جانور زبانہ کیا جائے کیونکہ اس زمانے میں جو اللہ کی نبی نے فرمایا راتوں کا ماحول ہوتا تھا گردن کٹنے کا مسئلہ یا تو بعض مرتبہ رگیں چھوڑ جاتی تھی یا زیادہ رگیں کٹ جاتی تھی یا گردن جدہ ہو سکتی ہے بہت سارے احتمالات اندھیرے کی وجہ سے ہوتے ہیں مگر آج وہ چیز باقی نہ رہی تو لہٰذا راتوں میں بھی قربانیاں کی جا سکتی ہیں فقہا کے نزدیک رات میں قربانی کرنا بلا کراہت جہاں روشنی کا انتدام ہو کی جا سکتی ہیں تو اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کل کے حالات میں بھی جہاں ہم دن میں بہت زیادہ قربانیاں نہ کر پاتے ہوں وہاں رات کے حصوں میں بھی ہم زیادہ روشنی اور لائٹ کا انتدام کر کے قربانیاں کر لیں یہ بہتر ہے پانچمہ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا کوشت بلکہ دینا بھی چاہیے یا ہماری اخوت تو بھائی چاہیے کہ ہمارے گھر میں بکرا زبا ہو رہا ہو اور گوشت پک رہے ہوں اور پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تو جو کھاتے ہوں تحقیق حال تو پتہ ہوتی ہے تو وہاں پہ پہ پہنچا دیا جائے چمڑے کا مسئلہ بھی ایسا یہ ہے کہ آدمی جس کی قربانی ہے وہی چمڑا اپنے لئے استعمال کر سکتا ہے کھال بنا سکتا ہے جیکٹ بنا سکتا ہے گھر میں کوئی چیز جو ہے وہ بنا کے رکھ سکتا ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں یا اگر وہ کہیں صدقہ کر دے تو اس کی رقم جو ہے بیش دے تو اس کی رقم جو ہے وہ صدقہ کرنا ضروری ہوتی ہے یا کسی غیر مسلم کو جو ہے وہ چرم دی جا سکتی کوئی غریب انسان وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہو تو جو ہے چرم قربانی غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں اس میں بھی کوئی مضائقی والی بات نہیں ہے تو یہ چند مسائل جو تھے یہ بہت اہم مسائل ہیں پھر جو زباہ کرنے والا ہے اس کو زباہ کے طریقے معلوم ہونے چاہیے بہت ساری چیزوں سے حضور نے منع فرمایا کہ جانور کے سامنے جو ہے وہ چھوری تیز نہیں کی جائے اور اس طریقے پہ جو ہے نیکی آدھی رگے کٹی ہو آدھی نہ کٹی ہو یا گردن کٹ رہی ہو اس سے منع کیا ہے اور پھر جب تک جانور جانور تھنڈا نہ ہو اس کی چمڑی نہ نکالی جائے جانور کو مکمل تھنڈا ہونے دی جائے اس کے لیے ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ زباہ کا یہ ہے کہ جانور کا رخ جو ہے وہ کبلے کی طرف لٹایا جائے زباہ کرنے والا کا رخ بھی کبلے کی طرف ہو اور زباہ کرنے والا خود بسم اللہ ہی اللہ اکبر کا بولنا واجب ہے زباہ کرنے والا نہیں بول رہا ہے مگر بازوں میں کھڑے ہونے والا اللہ اکبر بول رہا اس سے کام نہیں چلے گا اسی کے ساتھ اگر قصائی نے پکڑا ہوا ہے زباہ کرنے کے لیے اور وہ اللہ اکبر بول رہا ہے اور جس کا زبیہ ہے اس کو بھی اللہ اکبر بولنا واجب ہے جو دو لوگ مدد کے ساتھ میں زباہ کر رہے ہیں وہ دونوں کو بولنا ضروری ہے تو اگر نہیں بولا جائے گا اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا تو قربانی درست نہیں ہوگی اسی طرح اللہ کے علاوہ کے نام پر بھی جو قربانی بلکل درست نہیں ہوگی عورت بھی اپنا زبیہ خود زباہ کر سکتی ہے اس میں بھی کوئی مدائقہ نہیں ہے اگر نہیں کر پاتی ہے تو کم از کم گھر میں اگر زباہ ہو رہا ہو تو سامنے کھڑی رہے تاکہ وہ تصور جو اسلام کا ہے کہ قربان جو ہے اللہ کے راستے میں جو دینے کا وہ صحیح معنی میں جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے وہ سامنے کھڑے رہنا چاہیے اس سے بھی ایک اہم مسئلہ ایک جو آج ذکر کرنا تھا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے اللہ کی نبی نے ایک صحابی سے یہ فرمایا تھا وہ دراصل وہ جو حدیث ہے وہ صحابی تھے جن پر واجب قربانی نہیں تھی نفل قربانی کی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی ایک کی قربانی سارے گھر والوں کے لئے کافی ہے اس معنی میں کہ گوشت کھانے کی سلسلے میں کہ جب گھر میں ایک انسان قربانی کرے گا تو سارے گھر والے اس کو جو ہے وہ گوشت کھا لیں گے دوسری حدیث دیکھیں جو وعید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لئے جس کسی کے پاس اسعت ہو مالک نساب ہو پیسے والا ہو اور وہ قربانی کرنی کی طاقت رکھتا ہو وہ قربانی نہ کرے اتنی وعید بتائی اللہ کی نبی نے فَلَمْ يَحْضُرْ مُسَلَّانَا وہ حرکیت ہمارے عیدگاہ میں عید کی نماز کے لئے بھی حاضر نہ ہو یعنی جس کے بعد طاقت ہونے کے بعد جو تو قربانی نہ کرے اللہ کی نبی فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو نماز کے لئے تو یہ بڑی سخت وعید ہے جو جب مالک نساب ہیں ان کو قربانی کرنی چاہیے تو بہرحال جو ہے مالکی مسئلہ یا اور دیگر حضرات کی نزدیک جو اس حدیث کو لے کر کے کہتے ہیں کہ ایک کچن کی طرف سے جو ہے سب کے لئے ایک ہی قربانی کافی ہے ایک گھر میں اگر دس لوگ کمانے والے ہوں ایک آدمی کی جو ہے قربانی کافی ہے وہ اس حدیث کی روح سے کہتے ہیں جو نفل قربانی کی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمائے تھے دوسرے طرف جو احناف کا مسئلک ہے وہ یہ حدیث فعید کی کہ جس پر قربانی کی صلاحیت ہو اور وہ زباہ نہ کرے وہ ادگاہ میں حادر نہ ہو تو یہاں معلوم ہے جس جس پر بھی قربانی کی صلاحیت تھی اور اس نے نہیں کیا تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ تطبیق کی راستہ یہ ہوگا کہ ہمارے گر میں دس آدمی ہیں مگر ایک بکرہ زباہ کیا جا رہا ہے ہم کیوں نہ کریں گے اگر دس زباہ ہو جاتے ہیں تو بیکار تو نہیں جائیں گے اللہ کے نزدیک ثواب بھی ملے گا اور جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کیا گیا تو اس میں ہم برابر کی شریک ہوں گے اور جو نیکیاں ہمیں بلیوں ملے گی اگر ایسا ہوگا کہ ہم نے ایک ہی زباہ کیا ہونے چاہیے تھے دس اللہ کے نزدیک اگر پکڑ ہوگی تو اس کا جواب ہمارے پاس نہیں رہے گا تو کوشش یہ کرنے چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے رامے ہم لوگ زباہ کرنا چاہیے آخری مسئلہ جو آپ حضرات کے سامنے جو پیش نظر ان حالات کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا کا جو مہاماری جو چل رہی ہے لوگ پریشان ہیں ایسے وقت میں جانوروں کا ملنا مشکل ہے یا جو ہے وہ کاروباری ٹرن آور صحیح سے نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم ایسا کریں گے کہ قربانی نہ کرتے ہوئے ہم وہ رقم غریبوں میں صدقہ کریں گے تو کیا ہمیں زیادہ ثواب ملے گا ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام کا ہر قانون اس کے وقت کے ساتھ مختص ہے جس وقت جو نماز جیسے مثال کے دور پر نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے اس وقت میں نماز ہی پڑھی جائے کوئی قدہ نماز حرم میں جا کے بھی پڑے گا تو اس کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو عدا نماز اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے تھی تو عدا نماز کا بدل قدہ ہوئی نہیں سکتی اسی طریقے سے قربانی کے ایام میں قربانی سے بڑھ کر کے کوئی عمل بکرہ پانچ ہزار کا تھا کوئی انسان جو ہے وہ پچاس ہزار بھی صدقہ کر دے وہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا یہاں اس دن کیا ہے من احراق الدم اللہ کے نزدیک خون بہانے سے بڑھ کر کے کوئی عمل جو ہے وہ زیادہ محبوب نہیں ہے لہذا ہم ان دنوں کے اندر قربانی ہی کرنا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہم دھونڈے علاقوں میں جا کر کے اور قربانی کریں ہاں ایسا ہو گیا کہ آدمی نے بہت کوشش کی قربانی کے لیے آخر درجہ میں پوری انتک کوشش کی باوجود اسے نہ جانور مل سکے نہ وہ قربانی کر سکا اب یوں توں کر کے جو ہے وہ دن ختم ہو گئے تو اب جو ہے قربانی کا جو پیسہ ہے وہ واجب تصدق ہے اس لئے کہ مالی کے نصاب تھا اور قربانی نہیں دی تھی تو کم اس کم اب گریب ہوں وہ اس وقت ہوگا جب قربانی کے دن مکمل نکل چکے ہوں پھر اللہ سے معافی مانگیا اللہ کوشش تو بہت کی تھی مگر جو ہے حالات میں جو ہے مجھے وہ جانور بھی نہ مل سکا اب جو ہے وہ رقم میں نے صدقہ کیے مگر وہ بدل نہیں ہو سکتا ایک بات اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں اور قربانی ہی کریں اب ہمارے پاس جو دن بچے ہوئے ہیں ان کی بہت زیادہ فکر کریں لوگوں کے لیے پورے عالم کے لیے دعا مانگے آئے دن جو ہے کرونا سے امواد ہو رہی ہیں ان کے لیے دعا مغفرت کریں بقیہ لوگوں کے لیے جو ہے درازی عمر کی دعا کریں اور یہ دس چنوں کو جتنا ہم ہو سکیں کور کریں کیونکہ ان کی اہمیت جو ہے بالکل اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کے کوئی دن ہی نہیں ہے جس میں جو عبادتیں اللہ کے نزدیک پسند دیتا ہوں تو اس میں ہم خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کریں اس کے تعریف بیان کریں راتوں میں جانگے طریقے کار یہ ہے کہ راتوں میں جاگنا نہیں ہوتا ہے عشاء کی نماز کی بات دو چار رکعہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دے رکھی ہے تحجد کی نیت سے پڑھ کے سو جائیں پوری رات اور فجر کی نماز پڑھیں تو پوری رات عبادت میں لکھا جائے گا اور شب قدر کی عبادتیں اور اس کا ثواب ہمیں راتوں میں جاگنے پہ ملے گا تو ان دس راتوں کی خوب قدر کریں اور ایک مسئلہ جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے بال کے اور ناخون کے کٹانے کا مسئلہ اکثر حضرات پوچھ رہے ہیں کہ یہ واجب تو نہیں ہے کہ جس انسان کی قربانی ہو وہ بالکل ناخون ہی نہ کٹے بال نہ کٹے یہ مستحب عمل ہے یہ دو وجہ سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں بیت اللہ میں حاجی ہوتے ہیں حالت احرام میں ہوتے ہیں اور ایک بڑا عمل حج کا ہونے جا رہا ہوتا ہے تو ان کے لئے حالت احرام میں نہ ناخون کٹنے کی اجازت ہے نہ بال کٹنے کی اجازت ہے تو ان کی تشبیح کرتے ہوئے ان کی مشابہت کرتے ہوئے ہم لوگ بھی جن پر قربانی واجب ہے وہ اپنے ناخون اور بال کو نہ کٹیں دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جب انسان قربانی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے جہنم سے آداد کرتے ہیں جب جہنم سے آداد ہو رہے ہیں تو ہمارے ناخون اور ہمارے بال بھی جہنم سے آداد ہو اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے یہ مستحب عمل ہے تو وہ پہلے دن سے پہلے تاریخ سے اپنے ناخون اور بال کو نہ کٹیں ہاں مگر کسی صاحب کا ایسا ہو گیا کہ بہت لمبے ہو چکے ہیں ناخون اور بال اور جو ہے بلکل کٹنا ضرورت کی درجہ پکڑ رہا ہے ایسے وقت میں اس کو کٹنا چاہیے نہ کہ جو ہے اس کو واجب سمجھ کر کے چھوڑ دینا اور اسے تعافن پھیلنے کی اگر گنجائش ہو تو انسان کو چاہیے کہ کٹ لے یہ واجب عمل نہیں ہے مستحب عمل ہے کرنے پر جو ہے وہ ثواب ملے گا نہ کرنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اللہ تعالی سے دعا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں قربانی والا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين